ایک لڑکے نے کلاس میں گز کر ایک لڑکی پر کلہاری سے حملہ کیا ہے حملے کے بعد لڑکے نے زہر کھا کر سسائیڈ کی کوشش کی ہے دونوں کو گمیر حالت میں ایمز میں حرکتی کروایا گیا ہے اس وقت یہ خبر دلی سے آ رہی ہے جہاں پر جواللال نیرو ویشو بیدیالے میں ایک کلاس روم کے بیتر ایک لڑکا داخل ہوا اس نے لڑکی پر کلہاری سے حملہ کیا اور اس کے بعد ان دونوں کو آپ سے بتا دے کہ لڑکے نے بھی اس کے بعد زہر کھانے کی کوشش کی ہے انہیں اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے جتندر شرما سنباداتا ہمارے سار جڑ رہے ہیں جتندر آخر وجہ پتہ شلپائی ہے کیوں ہوا ہے یہ ایک اٹنا کیوں ایسا لڑکے نے کیا ہے کلہاری سے حملہ کیا اور پھر خود زہر کھا لیا جب الکل دیکھیں واردہ تقریباً سالے گیارہ وجے کی ہے جی ای نیو کیمپس کی واردہ تھا جی ای نیو کیمپس میں سکول آف لینگویجز ہے وہاں پر تھرڈ یئر کورین لینگویجز میں یہ دونوں بی اے کے سٹوڈینٹ تھے لڑکے کا نام آکاش بتایا جا رہا ہے جس کی عمر تہیس سال ہے جبکہ لڑکی کا نام روشنی جو کی بائیس سال کی ہے دونوں ایک ہی کلاس میں پڑتے ہیں بتایا جاتا ہے کلاس کے اندر پہلے دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو آکاش ہے اس نے پہلے پلاری سے لڑکی کے اوپر وار کیا ہے پھر خود پویزن کھا کر اور اپنا گلا بھی کاٹنے کی کوشش کی ہے دونوں کو انجائیڈ آلک میں انس لے جائے گا جہاں سے لڑکی کو سبزرجنگ اسپطال میں ریفر کر دیا گیا ہے تو فیلال ابھی پلس کا یہ ہی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی پریم پرسنگ ہو اس اینگل سے بھی پلس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے جھگڑے کی وجہ کیا تھی ہے ابھی تک پلس کو صاف نہیں ہو پائے لیکن جب یہ گھٹنا ہوئی تب کلاس روم میں دوسری بھی چاتر چاترائیں موجود رہے ہوں گے ان سے کوئی جانکاری مل پائی آ کر کس طرح کے سنبند ان دونوں کے بیتر تھے یہ دیکھیں ایک ہی کلاس میں دونوں پڑھتے تھے دونوں کوریون لینگویج سے بی اے تھریر کے سوڈن تھے اور جو ان کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ دونوں کے بیچ میں جس وقت کلاس ختم ہوئی ایک سیشن ختم ہوا اس دوران ان دونوں کے بیچ میں پہلے جھگڑا ہوا ہے اور جب لڑکی اپنی سیریوں سے بات کر لی تھی اس وقت لڑکے نے پہلے لڑکی کے اوپر پیچھے سے آ کر وار کیا ہے کلاڑی سے اور اس کے بعد خود اپنا پوئیزن پیا اور جب اپنا گلہ کارٹنگی اس نے کوشش کی تو جو اس کے ساتھی چاتر تھے انہوں نے اس کو روکا ہے اور تب معاملے کی جو جانکاریہ پلس کو دی گئی ترنت جو کالج کے چاتر تھے وہ ان دونوں کو ایم سے سپتال لے کر گئے اور پھر وہاں پر بعد میں پلس پہنچی ہے اس کے علاوہ یہ پتہ چل پایا ہے کہ یہ دونوں رہنے والے کہاں کے ہیں جی دیکھے فیلال ابھی یہ نہیں پتہ چل پایا ہے کہ دونوں رہنے والے کہاں کے ہیں پلس کا کہنا ہے کہ جب تک دونوں ہوش میں نہیں آئے تھے تب تک کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے فیلال پلس جو ان کے ساتھی ہیں ان کا پوشتاج کر رہی ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آکرکار جھگڑے کی وجہ کیا تھی کیا اس کے پیچھے کوئی پریم پرسنگ تو نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے واردہ پیش آئی ہے وہاں پر کافی لوگ موجود تھے لیکن کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے واردہ تیتنی اچانا کوئی چی شکریہ جتند جوانکاری کے لیے